بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین شوہر کے انتقال کے ڈیڑھ سال بعد نحید نے اپنی بیٹی فروا کی شادی کر دی تھی مگر جب فروا بہت عرصہ تک اولاد کو جنب نہ دے سکی تو فروا کے سسرال والوں نے فروا پر بانج ہونے کے الزام لگانے شروع کر دیئے جب فروا نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے عورت کے نہیں تو فروا کا شوہر غصے سے پاغل ہو گیا اور فروا کو یہ کہہ کر پیٹھنا شروع کر دیا کہ تو مجھے نامرد کہہ رہی ہے فروا کے شوہر نے فروا کو چمڑے کی بیلٹ کی مدد سے اتنا پیٹا کہ بیلٹ جسم کے جس حصے پر بھی لگتا جسم کی چمڑی بیلٹ کے ساتھ ہی ادھر جاتی جب فروا کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تو فروا درد کی شیدت سے بہوش ہو گئی جب فروا کافی دیر تک بھی ہوش میں نہ آئی تو فروا کے سسرال والوں نے اسے موت کے ڈر سے اسے حسبتال پہنچایا حسبتال میں بھی فروا دوسرے دن ہوش میں آئی مگر زخموں کی درد کی شیدت کی وجہ سے پھر حالتیں بہوشی میں چلی گئی اس کے بعد ڈاکٹرز نے ڈیڑھ ہفتہ فروا کو زیادہ وقت حالت اغنودگی میں رکھا ڈیڑھ ہفتہ بعد جب فروا کے زخم کچھ ٹھیک ہوئے تو فروا کو نہید اپنے گھر لے آئی ڈاکٹرز نے فروا کو دو ہفتے کی دوا دی دو ہفتے بعد دوبارہ چیک کروانے کا کہا اگر تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فوراں حسبتال آنے کا کہا اور فروا کو ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی فروا جتنا عرصہ حسبتال جب اسے حسبتال پہنچانے اور اس میں داخل رہی سوائے پہلے دن کے ماں کے حوالے کرنے کے بعد فروا کے سسرال والوں میں سے کسی نے بھی دوبارہ حسبتال آنے کی زہمت نہ کی جب گھر آنے کے بعد دوسرے تیسرے دن فروا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو فروا کے محلے دار اور نہید کی سہلیوں میں سے جو بھی فروا کی خیاریت جاننے آتا فروا کے لیے نہید کو کسی نہ کسی پیر کا بتا جاتا پھر نہید نے قریبی ایک پیر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جب نہید اس پیر کے پاس پہنچی تو پیر صاحب نے باتو باتو میں نہید سے اس کے سارے حالات معلوم کر لیے اور اچھی طرح تسلی کر لی کہ ان عورتوں کے پیچھے کوئی بھی محرم مرد موجود نہیں تو پیر صاحب کی شیطانی حوص جاگ گئی پیر صاحب نے نہید کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر جادو ہے اس کو یہاں کچھ دن چھوڑ جاؤ چیلا کاٹنا پڑے گا تو پھر اس کی بندش ٹوٹے گی اس کے بعد اس کے نصیب میں اولاد لکھ دی جائے گی نہید اپنی کم اقلی کی وجہ سے پیر کی باتوں میں آ گئی اور گھر آ کر فروا کو پیر صاحب کی پاس دعا کروانے کے لیے چلنے پر مجبور کرنے لگی مگر فروا انکار کرتی رہی اور اس بات پر فروا کی ماں رونے لگی فروا ماں کو پیار سے سمجھانے لگی کہ ماں اللہ پاک عورت کو غیار محرم مردو سے دور رہنے اور پردہ کرنے کے لیے کتنے احکامات دیتا ہے اور بتانے لگی پیروں کے پاس اولاد یا رزق وغیرہ لینے کی نیت سے جانا تو شرک ہے مگر فروا کی ماں نحید نے فروا کی باتوں کو نہ مانا اور فروا کو پیر صاحب کے پاس لے جانے پر بازید رہی تو ماں کی بددعاؤں سے ڈر کر فروا پیر صاحب کے پاس جانے پر راضی ہو گئی جب نحید فروا کو لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچی تو پیر صاحب نے انتہائی جلالی لہجے میں نحید کو واپس جانے کا حکم دے دیا اور فروا کو کمرے میں بند کر دیا فروا روتے ہوئے اپنی ماں نحید سے التجائیں کرتی رہی کہ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر نہ جانا مگر نحید نے اپنی کم اقلی کی وجہ سے پیر صاحب کی بات مانتے ہوئے فروا کو وہیں چھوڑا اور خود واپس اپنے گھار آ گئی وہاں جلی پیر صاحب یتیموں بے سہارا فروا کو دو دن تک رسیوں کی مدد سے باندھ کر مرید نمان شئیوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا فروا ان پیر صاحب کو واسطے اور بددوائیں دیتی رہی مگر پیر صاحب پر شتان سوار تھا وہ باز نہ آئے وہ دو دن تک کئی بار فروا کا جنسی استحال کرنے کے بعد فروا کی ماں کے پہنچنے سے قبل جس کمرے میں فروا قید تھی اس کمرے کو آگ لگا دی جب نحید وہاں پہنچی تو اس کی بیٹی فروا جلی پیر صاحب اور ان کے مریدوں کے دو دن تک وحشت سہنے کے بعد جل کر کوہلا ہو چکی تھی پیر صاحب نے نحید کو بتایا اس کی بیٹی پر اتنا شدید جادو تھا کہ کارٹ کے دوران ہی فروا کے کمرے میں آگ لگ گئی فروا سمیت سب کچھ جل کر بسم ہو گیا نحید نے شکر کیا کہ فروا کی نحوست کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان نہیں گئی اور روتے دوتے بیٹی کی لاش لیے واپس آگئی بہت دنوں بعد نحید کو پتا چلا کہ جلی پیر صاحب کو پلیس نے پکل لیا ہے اور اس نے فروا سمیت تین اور بے سہارا بچیوں کو اپنی حوض کا نشانہ بنا کر زندہ جلا دیا نحید یہ سننے کے بعد جلد ہی ذہنی توازن کھو بیٹھی نحید یہاں سارا سارا دن فروا کی قبر پر بیٹھے آنسو بہاتی رہتی ہے کئی بار رات کو ایک بجے دو بجے یہاں فروا کی قبر پر آ جاتی ہے اگر گور کن پوچھے کہاں آئی ہو تو روتے ہوئے کہتی میری بیٹی کو ڈر لگ رہا ہے میری بیٹی کو جیلی پیر جلانے آ رہا ہے میری بیٹی مجھے روک رہی ہے میری بیٹی مجھے ساتھ لے کر جانے کا کہہ رہی ہے میں بیٹی کے پاس رہوں گی یا بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی گور کن نحید کی بات سن کر چپ ہو جاتا نحید جا کر فروا کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے کبھی دعائیں کرنے لگتی ہے کبھی خود کو کوشنے لگتی ہے کے لیے نہید کی حفاظت پر ممور رہتا ہے تاکہ قبرستان کا کوئی کیڑا مکوڑا نہید کو نقصان نہ پہنچائے تو پیارے ناظرین آج کل کے ان جیلی پیروں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے خاندان کو بچائیں اپنے پیاروں کو بچائیں کیونکہ حوث کے پجاری کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور یہ ایک فروا نہیں بلکہ کئی ہوا کی بیٹگاں ان حوث کے پجاریوں کا نشانہ بن چکی ہیں اور پیارے ناظرین میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جہاں ایسے جیلی پیر اس دنیا میں ہیں وہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں کسی سچے عالم دین یا اللہ کے بزرگ کی تحضیق ہمارا بلکل بھی مقصد نہیں ہے لیکن اپنی عزتوں کو ان کمینے لوگوں سے بچائیں اور ایسے کسی بھی بیڑیے کے جال میں نہ پھنسے اور میری مرد حضرات سے بھی غزارش ہے کہ اولاد کی خاطر عورت پر ظلم کرنا بند کریں روزی عورت کے نصیب کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی اللہ ہم سب کو نیک حدائے دے آمین سم آمین امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ درد بری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ